پر جو پرجہ دروار چلتا ہے وہاں پر لوگ اپنی داستان لے کر آتے ہیں اور ان تمام کو آپ کے درمیان میں ہم لاتے ہیں کوئی اہم مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس پر میں خود ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میرے بازو جو میری ایک بہن بیٹھے ہوئے ہے سبرین بانو نام ہے ان کی ایج زیادہ نہیں بلکہ صرف چھبیس سال ہے اور ان کو دو معصوم بچیاں ہیں ایک پانچ سال عمر ہے اور ایک تین سال عمر ہے لیکن سبرین بانو کو ایک ریئر ٹائپ آف بیماری ہے یعنی اس کو جو ہے بازو خط ریئر ٹائپ آف کینسر بھی بولتے تو اس بیماری کا نام ہے مو جی اے ڈی 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 ڈیا ڈر میگرڈ ڈی 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 ڈر یہ بیماری کے بارے میں میں ابھی گوگل پہ چیک کر رہا تھا تو یہ پتا چلا کہ اس بیماری کا جو ہے مگاڈ is an inflammatory disorder of the central nervous system یعنی آپ کے جو دماغ سے رگہ نکل کے جو پورے جسم میں جاتے ہیں وہ رگوں کا disorder ہے مگاڈ is an inflammatory disorder of the central nervous system characterized by attacks of immune meditate, demolition یعنی کچھ پورا تو اس میں یہ ہے کہ یہ بیماری جیسا دیمک لکڑی کو کھاتی یہ صرف رگوں کو ڈیمیج کرتے جاتی ہے بیماری یعنی سپائنل کا دماغ سے جو سپائنل کاٹ سے آپ کے پورے پیروں تک جو مین آرٹ مین وین جو آرٹری جو آتی ہے اس کو ڈیمیج کر رہی تھی ہے تو مستسل ان کا علاج کئی دن سے چل رہا ہے یہ اب فیلحال عروندتی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس میں ان کا علاج چل رہا ہے یہ علاج ہر ہسپیٹل میں نہیں ہوتا مقصود ہسپیٹل میں اس کا علاج ہوتا ہے اب سبرین بانو کو یہ جو دماغ سے آنک کی رگ آ رہی ہے جس میں براکٹ آ گیا ہے جس سے ایک آنک کی بینائی تقریباً چلے گئی اور دوسری کی بھی جو ہے اس میں ایفیکٹ کر رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس رگ میں انجیکشن دیتے ہیں یہاں پر یہ ایک انجیکشن جو ہے کم سے کم پندرہ ہزار روپے کا انجیکشن ہوتا تو اب ان کو ایمرجنسی میں یعنی آلموسٹ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایک آنک کی بینائی چلے گئی تھرٹی پرسنٹ دوسری کی ہے میں ابھی ان کے میڈیکل ریکارڈ چیک کر رہا تھا پورے تو ایک تو یہ ہے اور ایک دوسرا ان کو ایفیکٹ ہو رہا کہ یہ جو ان کا سپائنل کارڈ آ رہا وہ سپائنل کارڈ میں بھی ڈیزارڈر آ گیا ان کے رک میں پورا ہو رک کام کرنے سے وہ رک کو جو ہے جو دماغ سے سپائنل کارڈ کو آتی اگر وہ رک ڈیمیج ہو گئی تو دونوں پیر چلے جاتے گر جاتے دونوں پیر ہاتھ گر جاتے موشن لیس ہو جاتے یعنی اگر کوئی پیر کوئی چھمٹی بھی لیا تو معلوم نہیں ہوتا یہ پورا یہ ریکارڈ ہے اتنے ینگ ایج میں یہ ایسی بیماری بہت خطرناک ہے تو یہ لوگ جو ہے ہمارے گنڈی بولی کے رہنے والے ہیں ہمارے چنچل بڑے کے سامنے ان کے پورے ان کی والدہ والد ان کے پورے افراد خاندان کو میں پچھانتا ہوں ہمارے محلے میں آنا جانا ہے ان کا دو روز پہلے ان کے بھائی آئے ایک حصہ سنائے تو میں خود حیرت کرا کہ اتنی ینگ ایج میں ایسا کیسا ہے اتنی خطرناک بیماری ہو گئی تو جو بھی صاحب خیر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلے تو امرجنسی میں ان کو دو انجیکشن ہونے کا ہے تھرٹی تھاؤزن روپیس اگر تین صاحب خیر ایک دس دس ہزار روپے دال دیئے تو ایک بچی کو جو ہے دو انجیکشن مل جاتے ہیں وہ انجیکشن یہاں پر آنکھ میں دیتے ہو وہ آنکھ میں دینے سے کیا ہے وہ جو بلاکڈ ہو رہا ہے ان کا وہ کلیر ہوتا جو بینائی چلے گئی وہ تو واپس نہیں لاسکتے کم سے کم آنے والے دنوں میں آنکھوں کو ڈیمیج ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں ساتھ تیس ہزار روپے ہونے کا ہے امرجنسی میں ان کو ان کے والدہ یاسمین بانو ان کی والدہ ہے ان کا میں اکاؤنٹ نمبر اور ان کا گوگل پہ نمبر دے رہا ہوں ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن سیون زیرو فائی فائی سیون ایٹ نائن فور ان کا گوگل پہ نمبر ہے اور یاسمین بانو نام آتا تو برحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبرین بانو کو سہد دے دو معصوم بچیوں کی ماں ہیں اور خدا نہ خواستہ سبرین بانو کو کچھ ہو گیا تو بچیوں کا واتو لاو جاتا اللہ تعالیٰ سبرین بانو کی والدہ یاسمین بانو کو بھی سبر دے کہ مرتقل مدازی سے ان کا علاج کرائے کیونکہ یہ بہت مہنگا علاج ہے یعنی بعض وقت تو اس میں میرے ایک معلوم چونکہ ہم پچھلے ایک پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کیے تھے تو ایک ایک دن میں ہسپیٹل میں دیرزر لاکھ روپے کبھی ضرورت پڑتی ایک معصوم بچی آئی تھی گیارہ یا بارہ سال کی اس کی بھی آنکھ جانے کا امکانہ تھا ہم سرجری کرائے کیرہ ہسپیٹل میں لے جا کر ساڑھے تین لاکھ روپے لگا کے کرائے تھے جب ہی ہمارا پجا دربار شروع ہوا تھا تو برحال اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام ہو جائیں گا انشاءاللہ صاحبِ خیر حضرات اس بچی پر رحم کھائیں گے اور اس بچی کی مدد کریں گے میں آہ کیا آپ کی یہ کب سے سٹارٹ ہو آئی ہے دو مہنے دو سے بڑھ دو سے چھے جنوزے سے یہ بڑھے تو آپ کوئی پائدائشی نہیں ہے یہ نہیں یہ آپ ریسنٹلی مالوں گا کئیسا مالوں آپ کی یہ بیماری ہے بلکہ تہرے ٹائپٹ ہویا تھا ہاں اس کے بعد سرمیدرہ شروع ہو گیا پھر یہ یہ پچھلے دو مہنے سے سٹارٹ ہو آئی ہے مگر آپ کی آنکھ میں کچھ زیادہ ڈیمیج ہو گیا آپ رہے ہیں اس میں ریپورٹس میں وہ انفیکشن مڈنے سے ایسا ہوں گیا تو آپ برابر نہیں دکھر آپ کو یہ آنک سے نہیں یہ کانک سے نہیں دکھر آپ یہ کانک سے دکھر آپ سیدھی آنکھ میں زیادہ ہے سیدھی آنکھ میں وہ زیادہ ہے ان کو دکھرائی نہیں گرہ دائی آنکھ میں دھنلا پناہ ہمیں دکھرا تھوڑا بلتے لیکن وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کچھ پہلے سے ہے کیونکہ یہ اچانک بیچ میں کچھ ڈیولپ ہوئی ہے یہ ٹائف آٹ آنے کے بات میں کوئی ایکشن ہوا کیا ہے ٹائف آٹ کے بخار میں انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تو ٹائف آٹ کتے دن تھا ان کو تقریباً ایک مہینے کے خریب ٹائف آٹ چلتا رہا یہاں پہ مہینے میں چلاج کرائے لیکن سر میں درد شروع ہونے سے دوسرے دواخنوں کو جا کے بتائے تو ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں ہوتل میں کام کرتے ہیں ساتھ تو ان کے شوہر بیچارے ڈیلی بیج لے برائے ہوتل میں کام کرنے والا کیا کماتا تین سو چار سو روپے کماتا ایک تامہنگا علاج نہیں کرا سکرائے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے حبیب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبرین بانو کو صحب دے ان کی جو بھی علاج ہو رہا اس میں شفا دے اور صحب خیر کو ان کے لئے کھڑا کر دے یہ بیماری جو ہے ایک دو دن کی نہیں ہے لنبا علاج کرانا پڑتا ہے اس کو تو بہت ہی ریر ٹائپ آف ڈیس آرڈر ہے یہ میں پھر سے ان کا گوگل پہ نمبر بڑھوں 9705578947 ان کا نمبر ہے شکریہ یار زندہ سبت بہ